فیمینزم کیا ہے؟ فیمینزم ایک سوشل موومنٹ ہے امریکہ میں 1848 میں سینیکا فالس کے مقام پر جو کہ نویا کے قریب ہے ہنڈرز آف ویمنز انہوں نے ایک کنونشن بولایا جن کی جو مین فوکل پرسن تھی جو ان کی لیڈر تھیں ان میں ایلیزیبت کیاڈی سٹنٹن اور دوسرے نمبر بھی لکریشیا موڈ تھیں ان دو خواتین نے امریکن خواتین کو اکٹھا کیا سینیکا فالس کے مقام پر تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں وہ کون کون سے حقوق تھے جو عورتوں کو میسر نہیں تھے ان میں سے نمبر ایک ایکول رائٹس امریکن خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا اس حق کو حاصل کرنے کے لیے عورتیں اکٹھی ہوئیں عورتوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں دیئے گئے تھے کہ کسی عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ کوئی عورت اپنی پراپرٹی خرید سکے اور خرید کر پھر آگے منتقل کر سکے یہ قانون بھی ان کو یہ حق بھی ان کو حاصل نہیں تھا پھر اس کے بعد عورتیں اکٹھی ہوئیں اور جس ظلم کے خلاف اکٹھی ہوئیں وہ تھی سلیوری قیدیوں کا سلسلہ وہاں پر عام تھا افریقہ کے لوگوں کو قیدی بنائے جا رہا تھا اور بڑی تعداد میں امریکہ میں قیدی موجود تھے تو عورتیں اس قاز کے لیے بھی اکٹھی ہوئیں کہ وہ سلیوری کو ختم کر سکیں اور جو فیمنزم کی جو پہلی قڑی ہمیں ملتی ہے جس نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی وہ سینیکہ فال سے بھی پہلے یعنی 1797 میں میری وول سٹونکروف جو کہ فرنچ سکولر تھی آتھر تھی اور اکیڈمیشن تھی انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے The Vindication of Rights of Women اس کتاب میں انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور میری وول سٹونکراف نے روسوں کو چیلنج کیا روسوں کا یہ ماننا تھا کہ جو مرد ہے وہ عورت سے سپیریر ہے برطر ہے جبکہ میری وول سٹونکراف نے اس کو چیلنج کیا اور اس کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ مرد عورت سے افضل نہیں ہے برطر نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی عورتیں مرد سے کسی طرح سے کم تر نہیں ہیں تو میری وول سٹونکراف میں پہلی دفعہ روسوں کو چیلنج کیا اور روسوں وہ شخصیت ہے جس نے فرانس کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جب فرانس کے انقلاب کے جو مخالفین تھے وہ روسوں کی کتابوں کو جلا رہے تھے اور لوگوں کا جلاو گھراو کر رہے تھے تو وہاں کھڑے لوگ جو روسوں کی کتابوں کو جلتا دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم انقریب دیکھو گے کہ تمہاری جلدوں سے یعنی تمہاری سکن سے روسوں کی کتابوں کی جلدیں بنیں گی تو میری وول سٹونکرافٹ وہ پہلی خاتون تھی جس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فیمنزم موجودہ فیمنزم کی پہلی کڑی ہیں وہ پہلی ایک کاز تھی جنہوں نے ونڈیکیشن آف رائیس آف وومن کتاب لکھ کر فیمنزم کا آغاز کیا پھر اس کو اس فیمنزم کی جو موومنٹ ہے اس کو بڑھاوا جو ملا وہ سینیکا فالز کے مقام پر ہونے والے کنونشن کی وجہ سے ملا جو ابھی ذکر بھی کیا گیا الیزیبت کیاڈی سٹنٹن اور لکریشیا موڈ نے جب عورتوں کے اکٹھا کیا اور وہاں پہ جب کنونشن کیا تو اس کنونشن کی بدولت اس موومنٹ کو ایک نیا چارج ملا ایک نیا جذبہ ملا ان عورتوں کے مشہور جو خواتین ہیں اس میں سجورنل ٹرث بھی ہے یہ فیمنزم کی پہلی ویو بھی سمجھی جاتی ہے سینیکا فالز سے بعد تک انیس سو بیس تیس تک یہ انیس سو بیس تیس پھر اس کے بعد کے دور تک یہ فیمنزم کی پہلی ویو سمجھی جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ فیمنزم کی پہلی ویو میں اہم ترین خواتین کون کون ہیں تو ان اہم ترین خواتین میں ایک کا ذکر ہو گیا میری وول سٹون کرافٹ اور دوسرے نمبر پہ ایلیزبت کیاڈی سٹینٹن اور لکریشیا موٹ ان دونوں نے تو سینیکا فالز کنونشن میں اہم کردار ادا کیا وہ رہنما بھی تھی تیسرے نمبر پہ جو اہم خاتون تھی وہ تھی سو جورنل ٹرث سو جورنل ٹرث ایک بلیک افریکن لیڈی تھی اس کا بیٹا وہ ایک لینڈ لوڈ کا قیادی بھی بنا تو اس نے سلیوری کے اگینسٹ ایک بڑی بھرپور مہم چلائی تو یہ اس کا بڑا کردار تھا مہمات چلانے میں وہ امریکہ کے مختلف حصوں میں سلیوری کے خلاف آواز اٹھاتی رہی سو جورنل ٹرث اور اس کے بعد جو اہم خاتون ہیں وہ ہیں سوزن برونل انتھنی سوزن برونل انتھنی یہ ایک کویکر سے تعلق رکھتی کویکر عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے اور یہ ایک کویکر تھی اور انہوں نے ایک ور رائٹس فار ویمن اور ویمن رائٹس فار ووٹن اس کے لیے آواز اٹھائی اور انہوں نے امریکہ کی عورتوں کے لیے ایک تنظیم بھی منائی اور جس تنظیم کا نام تھا امریکن ایک ور رائٹ اسوسییشن ایک اور اہم خاتون ہے اور ان کا نام ہے ایملین پینک ہرسٹ ایملین پینک ہرسٹ ایک ریڈیکل اور جنونی قسم کی خاتون تھی اور وہ اپنے حقوق کی غرض کے لیے اس حد تک چلی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو وائلنس کا نشانہ بناتی تھی اور باہت اوقات وہ اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکر لیا کرتے تھیں اتنا پرزور اتجاز کیا کرتے تھیں وہ ایک ریڈیکل خاتون سمجھی جاتی ہیں فیمنزم میں اور ایملین پینک ہرسٹ نے ایک یونین بھی بنائی اور اس یونین کا نام تھا ویمن سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین تو یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے فرسٹ ویو آف فیمنزم میں اہم گردار ادا کیا اور عورتوں کے لیے ان کے لیے رائٹس آف وارٹ رائٹس آف تو ہیف پرپرٹی اور ایبروگیشن آف سیلیوری یعنی سیلیوری کے غلامی کے قانون کے خاتمے کے لیے اہم گردار ادا کیا اور ان لوگوں نے یہ حقوق اپنے لیے حاصل کیے موسیقی